ہیلو دوستو آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی بدل دے گی چلیے شروع کرتے ہیں ایک نگر میں ایک مصہور چترکار رہتا تھا چترکار نے ایک بہت ہی سندہ تصبیر بنائی اور اسے نگر کے چوراہی میں لگا دیا اور نیچے لکھ دیا جس کسی کو جہاں بھی اس میں کمی نظر آئے تو وہیں نسان لگا دے جب اس نے سام کو تصبیر کو دیکھا تو اس کی پوری تصبیر نسانوں سے خراب ہو چکی تھی یا ہے دیکھ بہت بہت دکھی ہوا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب بہت کیا کرے بہت دکھی بیٹھا ہوا تھا تب ہی اس کا ایک مطر وہاں سے گجرا اس نے اس سے دکھی ہونے کا کارن پوچھا تو اس نے پوری گھٹنا بتائی تو اس نے کہا ایک کام کرو کل دوسری تصبیر بنانا اور اس پر لکھنا کہ جس کسی کو اس تصبیر میں جہاں کہیں بھی کوئی کمی نظر آئے اسے ٹھیک کر دے اس نے اگلے دن یہی کیا سام کو جب اس نے اپنی تصبیر دیکھی تب اس نے دیکھا کی تصبیر پر کسی نے کچھ نہیں کیا بہت سنسار کی لیتی سمجھ گیا کمی نکالنا نندہ کرنا برائی کرنا آسان ہے لیکن ان کمیوں کو دور کرنا ہتی انت کٹھن ہے جب دنیا یہ کہتی ہے کی ہار مان لو تو ہمارا من دھیرے سے کان میں کہتا ہے کہ ایک بار پریاس کرو جندگی آئیس کریم کی طرح ہے ٹیسٹ کروگے تو تو بھی پگھلتی ہے اور بیسٹ کروگے تو بھی پگھلتی ہے اس لیے جندگی کو ٹیسٹ کرنا سیکھو بیسٹ تو ہو ہی رہی ہے اس لیے لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دیجئے بس جندگی کے مجھے لیجئے کیونکہ چلتی کا نام گاڑی ہے اور رکتی کا نام اناڑی ہے اس لیے ہمیشہ چلتے رہیں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھیجئے